اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے اس وقت لکوے جھولے کی اور سوکڑے کے سوکا پڑ جاتا ہے جانور کو تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں آج میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے یہ بات سن لیں کہ تمام لوگ ایک ایڈوائز کرتے ہیں دانہ دھو کر ڈالیں بہت اچھی بات ہے دانہ دھو کر ہی جانور کو بوتروں کو ڈالنا چاہیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور دھو کر دانہ ڈالنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو دانے پر سپری لگا ہوا ہے وہ اتارنا ہے مٹی سے ساف کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے مٹی سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مٹی صاف ہو جانی چاہیے دانے کی یار مٹی سے کبوتر کو کچھ نہیں ہوتا یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے بہرحال آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں اس بات کو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کبوتر کو مٹی سے کچھ نہیں ہوتا سپریے سے بچائیں سپریے کیا ہوا دانہ جو ہے وہ غلط ہے وہ ان کا پیٹ خراب کرتا ہے وہ اندر جا کے بہت سی خرابیاں پیدا کرتا ہے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دانہ دھوکر ڈالیں بہت اچھی بات ہے اگر کوئی دوست دانہ دھوکر نہیں ڈالتا میں جیسے ایک سست آدمی ہوں سوریے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مارکٹ دانہ خریدنے کے لیے جانا ہے اپنے کبوتروں کے لیے تو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ صاف کرنا ہے بلکل اور جو دانے کا توڑا ہے یا کوئی ڈرم وغیرہ ہے آپ نے ایسے کر کے اس دانے کے اندرنا اپنا ہاتھ چلانا ہے ایسے کر کے اوپر نیچے کرنا ہے اس کو دانے کو اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکال لینا ہے اب آپ نے اپنے ہاتھ پر دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ پر مٹی سی آ جائے گی یہ دیکھیں اچھا یہ در حقیقت یہ مٹی نہیں ہے یا اگر مٹی ہوگی بھی کچھ تو یہ دراصل اس دانے کا بورا ہے اور یہ بورا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس دانے کو سپری نہیں کیا گیا کیونکہ اگر اس پر سپری کیا ہوتا تو اس دانے کو کیڑا بلکل نہ لگتا اور کیڑا نہ لگتا تو اس میں سے یہ بورا بھی نہ نکلتا اس دانے کو سپری نہیں کیا گیا اس لیے اس میں کیڑا لگا ہے اور یہ بورا نکل رہا ہے اس دانے کو میں لاتا ہوں اور اس دانے کو بغیر دھوئے کبوتروں کو ڈالتا ہوں میری شروع سے یہی عادت ہے میں دانہ چیک کر لیتا ہوں کہ اس دانے کے اندر بورا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا بورا نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس دانے پر سپریے نہیں ہے اور یہ دانہ قابل استعمال ہے بغیر دھوئے میری بات پسند آئے تو کیجئے گا نہ پسند آئے تو اس کو استعمال نہ کیجئے گا موسم بدل رہا ہے میں یہ دال دانہ رکمنٹ کروں گا اس کو لاہور میں تو ہم دال دانہ بولتے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر چیز ہے اس میں کوئی دس رنگ کی چیزیں ہیں بلکہ دس سے بھی زیادہ چاول گندم مکعی چنہ باجرہ دالیں ہر قسم کی ہیں اس میں بہت سی یہ سب کبوتر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور سردیوں میں میں یہی دانہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ اڑاتا ہوں نہیں کبوتروں کو بلکل بھی بچے جب چھوڑتا ہوں تھوڑے سے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو اڑانے کے لیے چھوڑتا ہوں بس تھوڑا سا اڑا کر ان کو پکا کر لیتا ہوں اور تاکہ وہ نیکس سیزن میں بڑے کبوتروں کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں تو دانہ سپری کیا ہوا جو دانہ ہوتا ہے اس کو لازمی دھویں بلکل دھو کر ڈالیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور جو دھو کر نہیں ڈال سکتے وہ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اس طرح کیونکہ مجھے سپری سے پرابلم ہے مجھے مٹی سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ مٹی سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے مٹی سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور میرا فیس بک پر بھی پیج ہے تنویر پیجنز کیر اینڈ کیور ویڈ تنویر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ